وصد اللہ ایامکم سعیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کانا موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقا بعد فنائل اشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووصم کل شیئ ما عداه بالفنائی والعدم کما قال عز شانو کل شیئ حالک اللہ وجہ وکل نفس زائق الموت آلاف التحییت والسلام علی السید العنام زی رتبت والمقام اللذی معروف فی السماوات بے احمد وفی الارضین بے محمد سماوات و السلام علی اہل بیتی القیبین الطاہرین المعسومین المجتنبین نالمحبین اللذینا اذہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ سیما السلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و مقتدانا محمد ابن علی اتقیل جواد اللہ عنہم 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 ولد فی بسل حاضل یوم و نحنو فی یوم تولد امامنا جواد صلاوات اللہ والسلام علی مبارک و احنی لکم و لے امام زماننا حاضر و للمراجع و سائر العلماء والعوام والمؤمنین والمؤمنات اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکرہم بے ایام اللہ مؤمنین اکرام آج یوم ولادت جواد الائم تقیع امت وہ امام جو حرز جواد والے امام یہ مشہور امام ہے حرز جواد والے جو مشکلات کے حل کے لیے بہترین تعویز ہے امام محمد تقیع جواد علیہ السلام اس کرٹیکل دور میں منصب امامت پر بظاہر براجمان ہوئے کہ جب ہر طرف سے ظلم و جور کی گھٹائیں چھارے ہی تھی اور قتل و غارت گری کے دریا خون بہا رہے تھے اہل بیت کے ساتھ تصب اور اناد بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا ان کے والد اگرامی شاہ خراسان علی بن موسر رضا سلام اللہ علیہ کو زہر دے کر توس میں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد کیپٹل کو بنی عباس نے ٹرانسفر کر دیا تھا توس سے بغداد کی طرف یا تو اس وجہ سے کہ ان کو وہاں کا جو رد عمل تھا ری ایکشن تھا وہ افوڈیبل نہ تھا اگرچہ اُس زمانے میں اتنے زیادہ شیعہ موجود نہ تھے ایران میں آپ کو علم ہے آٹھویں صدی حجری میں سارا ایران شیعہ ہوا ہے مگر حالات یہ بتاتے ہیں کہ اُس زمانے میں بھی شیعہ اور سنی اتنے محب اہل بیت تھے کہ امام حشتم کی شہادت کے بعد بنی عباس وہاں ٹک نہیں سکے ان کو اپنا کیپٹل وہاں سے ٹرانسفر کرنا پڑا یہ بہت بڑی ایمپورٹن بات ہے کہ وہاں کے جو اہل سنت تھے ان کے اندر بھی خب اہل بہت موجود تھی ان حالات میں جب امام محمد تقی جواد علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرماتے ہیں آپ مدینہ میں تشریف فرماتے ہیں اور بغداد میں بلوائے گئے جب مامون حاکم تھا تو امام علیہ السلام وہاں بلوائے گئے آٹھ سال کی عمر مبارک تھی امام کی آٹھ باز نے نو بھی لکھا ہے کہ نو میں انٹر ہو چکے تھے زیادہ نے آٹھ ہی لکھا ہے کہ آٹھ سال کی عمر مبارک میں آپ کو ظاہری طور پر منصب امامت جو کیا وہ یہ کیا ظالموں نے ظالموں کے نمائندہ نے کہ کیف تحملو وزر الامامت فی صغر سنک یہ چھوٹی سی جو عمر ہے آپ اس میں آپ امامت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے امام نے نقضی جواب ارشاد فرمایا کیف حمل عیسی وزر النبو جس طرح عیسی نے تین دن کے بچے نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا تھا آٹھ سال کا بچہ بھی امامت کا بوجھ اٹھا سکتا امام علیہ السلام پر جس شخص کو معین کیا گیا ابو عبداللہ جنیدی کو جو سب سے بڑا عالم تھا اس دور کا متبہر عالم تھا کہ وہ امام علم ہو تو بعد میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنا فرض ادا کر لیا تو اس نے کہا کہ لوگ تو گمان یہ کرتے ہیں کہ میں اس بچے کو پڑھاتا ہوں خدا کی قسم میں تو اس بچے سے پڑھنے جاتا کبھی بھی کوئی صورت یا آیت میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بچہ مجھ سے پہلے پڑھتا ہے کسی شریح مسئلے کا میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پہلے شریح مسئلہ بیان کر دیتا ہے مجھے آج تک نہیں ہوا کہ مجھے ایک لفظ بھی کہنے دیا ہو جو چیز میں اپنے تئی سمجھوں کہ میں پڑھا رہا ہوں جب کسی نے کہا کہ غلام کہتے ہیں عربی کے اندر بچے کو غلام اس معنی میں نہیں جو ہمارا اردو میں ہوتا ہے اس کے لئے لفظ اور ہے عبد اس کے لفظ ہے عبد غلام کے لئے عبد کیسے نام بھی ہوتے ہیں عبد اللہ اللہ کا غلام جیسے مثال کے طور پر یہی لفظ آپ دیکھیں گے عبد عبد الرسول کئی نام ہے عبد الرسول عبد سے مراد صرف عبادت گزار نہیں عبد سے مراد فق میں جو عبد ہوتا ہے وہ غلام کہتے ہیں عبد الرسول غلام رسول عبد الحسین غلام حسین عبد زہرہ غلام زہرہ عبد ہو رہی ہے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے تو اسے پوچھا کہ حاشمی غلام کیسے ہے تو جنیدی نے کہا اس کو غلام نہ کہنا ہے تو بزرگ کہو یا سید کہو شیخ کہتے ہیں جو بہت بزرگ ہو علم میں اور سید کہتے ہیں جو سردار ہو انہیں کہنا ہے تو یا شیخ کہو کیونکہ علم میں یہ سب سے افضل ہے یا اسے کہنا ہے تو سید کہو کیونکہ اولاد رسول ہیں تو یہ سغر سنی میں انشاءاللہ جو اتوار کے دن تقریر ہوگی اس میں میں ڈیٹیل سے امام پاک کے فضائل و مناقب کو ذکر کروں گا آج یہاں پر جو میں آپ کی خدمات آلیہ میں آج کے خطوے کا عنوان جو میں رکھ رہا ہوں لائف سٹائل آف امام محمد تقی علیہ السلام یہ آج کے خطوے کا عنوان لائف سٹائل آف امام محمد تقی علیہ السلام آج ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں چند لمحے جو چند منٹ جو سرف کر رہے ہیں کہ آٹھ سال کی ایج میں امام کو جو وزر امامت تھا وہ اٹھانا پڑا اور ایسے حالات میں جب ہر طرف سے ظلم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے چھائے ہوئے تھے بادل چھائے ہوئے تھے مگر امام نے اس وقت بھی اپنے چاہنے والوں کی جو گائیڈنس ہے اس کو امام علیہ السلام کو جب بلوایا گیا مامون کے دربار میں بغداد میں ابھی امام مامون کو ملے نہ تھے ظاہر ہے آٹھ سال کا بچہ ہے وہ تو اچھا خاصہ بڑا آدمی ہے تو پلس ففٹیز کے اندر ہے وہ مامون وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے بچے باقی تو تم کیوں نہیں بھاگے تو امام نے ایسا جواب دیا یہ ہمارے لیے ایک بہترین درس ہے اس لائف سٹائل سے کہ جب بھی بات کرو تو ایسی وزڈم کی بات کرو کہ اوثان خطا ہو جائیں اگلے شخص کے امام علیہ السلام میں فرمایا کہ میں نے کوئی جرم کیا نہیں تھا اور تم سے بغیر جرم کے سزا کی توقع نہیں اس لیے میں بھاگا نہیں یہ ایک بہترین درست جو دیا اور اس کے بعد جو علمی دریا بہائے جو یحییہ ابن اکسم کے سامنے مناظرات ہوئے بہت لمبے چوڑے مناظرات ہیں جن میں فقہ کو امام نے تذکرہ کیا یعنی جب نو سال کے ہوئے ہیں تو ہزاروں کے مجمع کے اندر یعیہ ابن اکسم جو نوے سال کے قریب کا بندہ ہے اس کو شکست دے دی اور ہر عالم کو شکست دے دی نو سال کے بچے نے شکست فاش دے دی میں نے زمانہ طالب علمی میں پڑھا تھا اور میں اس وقت ظاہر ہے بہت ہے تیس ہزار مسائل کو ایک نشست میں اب تین گھنٹے کی نشست کر لیں بڑی نشست تین گھنٹے کی ہوگی تین گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوگی تین گھنٹے کے اندر امام نے تیس ہزار مسائل کیسے بیان کر دی تو اس پر جب میں نے ڈیٹیل دیکھی کوئی بندہ ارادہ کرتا تھا سوال کا تو امام فرماتے نعم دوسرے کو کہتے لا نعم لا نعم لا ہا نہیں ہا نہیں اس طریقے سے ہزاروں سوالوں کے جواب دے دیئے یعنی ذہن پڑھتے ہوئے فرماتے جا رہے ہیں تمہارے ذہن میں جو سوال ہے وہ نعم ہے تمہارے ذہن میں جو سوال آئیں گے ہزار آئیں گے تو اس کا جواب ہاں ہوگا دوسرے سے کہا ہزار آئیں گے تو اس کا جواب نہ ہوگا تو یہ ایک ماشاءاللہ ایک علمی ذوق بھی ہے اور میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا آج کے خطبے سے کہ یہ جو ہمارے آئمہ ہیں مجتبع ہیں جو ہوئے زمین پر بیٹھ کر لوہ محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہیں جو سامنے کی دیوار کے پیچھے ہی نہیں دیکھتے بلکہ قیامت تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے چاہنے والوں کو چاہیئے اپنا علمی لیول بلند کریں ان کے پاس جو علمی معلومات اب میں نے ایسے ہی کسی سے سوال کر لیا میں نے بتاؤ کہ کتنے سال کے بچے یا بچی پر جنازہ واجب ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کے یہ جواب نہیں حالانکہ یہ تو توفت العوام میں لکھا ہوا ہے کہ چھ سال کا بچہ ہو جائے یا چھ سال کی بچی ہو جائے تو اس کے لیے جنازہ واجب ہو جاتا ہے حالانکہ وہ نابالغ ہے اس کی جو چوتھی تکبیر ہے وہ مختصر ہے جیسے میں نے ابھی پڑھی تھی البتہ چھ سال سے کم کا اگر آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں بچے یا بچی کا تو آپ سنت کی لیت سے پڑھیں گے چھ سال کا ہے یا چھ سال پلس کا تو اس کا فاجب گنیا سے تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں امام کے لائف سٹائل سے سیکھنے چاہیے امام تو تیس ہزار سوالوں کے جواب ایک نشست میں دے دیں اور ہم تیس مہینے میں تیس مسائل نہ سیکھ سکیں ہمیں چاہیے آج کے اس بڑے دن سے جو امام جواد کی ولادت کا دن ہے ایک اہد کریں کہ آج کے بعد کچھ بھی نہیں ایک مسائلہ ڈیلی اگر سیکھ لیں صرف ایک مسائلہ اگر ہم ڈیلی سیکھ لیں صرف ایک مسائلہ تو آپ یقین کریں تین سو پیس سٹھ مسائلے ہم سال میں سیکھ جائیں گے تین سو پیس سٹھ اگلے گئے پتہ نہیں چلا تیرہ سال پلس پہلے یہاں نماز جمعہ قائم ہوئی تھی اگر ہر روز ایک مسائلہ بھی یاد کریں تو تیرہ کو تین سو پیس سٹھ سٹھ دیں کتنے ہزاروں مسائل ایک انسان اور ضروری نہیں کہ یاد سے مراد یہ رٹہ حساب نہیں بلکہ امریکہ دس سال میں چھ سال تو آپ چھ کی اوپر کراس لگا سکے یہ امریکہ کا طریقہ بہت آسان طریقہ ہے بلکہ یہ ہمارے آئمہ کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہمارے آئمہ نے علم کی بہتات پہنچ آئی ہے سارا تو حافظے میں رکھنا ممکن ہی نہیں ہے کم مورد جب مبتلا بے مسئلہ ہو فوراں مسئلہ یاد کر دیا جائے سر جو میت کا مسئلہ کئی دفعہ سے ہوا ابھی ایک جنازہ ہوا تھا ایک مہینہ پہلے تو وہ ٹانگیں انہوں نے الٹی سمت میں کر دی اور سر الٹی سمت میں کر دی اور جو صاحب بیچارے وہاں کے بڑے بزرگ تھے وہ فرمانے لگے مولانا کو کیا پتہ تو ہم بہتر جانتے ہیں میں نے کہا استغفر اللہ یعنی ان مردوں کو بھی اللہ بخشے گا بیچاروں کو جنہیں آپ نے الٹا لٹا ہوا ہوگا تو اب یہ چیزیں وہ ہیں جو سیکھنی چاہیے ہمیں اور خاص طور پر میں آج ارز کروں گا کہ جو طریقہ ہمارا اہل ایران کا ہے اس سے آپ سیکھیں اہل ایران جب بھی مولانا کے پاس بیٹھتے جب بھی عالم کے پاس بیٹھیں گے شریعت کا مسئلہ ضرور پوچھیں ہمارے ہاں جب بھی بیٹھیں گے شریعت نہیں پوچھیں ادھر ادھر کی بات یہاں غیبت تو ماشاءاللہ اس میں ہم پی ایش ڈی واقع ہوئے ہیں ادھر کی بات ادھر کی بات فلان ڈھمکا کھانا کیا پکا ہے نمک کم تھا نمک زیادہ تھا میٹھا کم تھا زردے میں رنگ اچھا نہیں تھا فلان اس ان فضولیات میں ہم لگے ہوئے ہیں حالان کہ اہل ایران کا طریقہ یہ ہے یقین کریں مجھے کوئی نشست یاد نہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی انلیس کہ یہ جو شاہ پرست ایرانی ہیں یہ تو خیر بڑے بے ایمان ہیں ہمارے لوگ تو بہت ہی کم از کم ایمان ان کا بڑا قوی ہے اپنے آئیمہ کے دن مناتے ہیں ان کو تو پتہ تک نہیں ہوتا کہ کون امام کس وقت پیدا ہوا کس وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ یہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ اچھا یہی ان کا حال مجالس کا بھی ہے جشنوں کا بھی ہے آپ جب وہاں جائیں گے جشنوں میں یا مجالس میں ایران میں تو آپ حیران ہوں کہ وہاں یہ طریقہ نہیں ہے وہاں بالکل طریقہ الگ ہے وہاں عالم ممبر پہ بیٹھنے کے بعد امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے جشن کے روز بھی ممبر پہ بیٹھے گا بھائی واجبات نماز گیارہ ہیں آئیں پہلے تو یہ ہم ڈسکس کر لینا پھر امام تقی کا ذکر کریں یہ ان کا طریقہ ہے کوئی مجمع اٹھ کے نہیں جاتا ہے دین ان کی نیڈ ہے میں خدا رخ خاصتہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ یہ ایک عادت بنا لیں امام علیہ السلام کے لائف سٹائل سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں اگرچہ امام علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں جو مظالم کو کیسے برداشت کیا ظالموں کے ساتھ برطاؤ کیسے رکھا اپنوں کے ساتھ سل رحمی کیسے رکھی اپنے لوگوں تک تعلیمات کیسے عام کی اپنے لوگوں کو نمازی کیسے بنایا روزہ دار کیسے بنایا قرآن کی تعلیمات کیسے دیں اپنے اباؤ ایداد کے جو اسرار تھے سیکرٹس تھے وہ کیسے ودیعت فرمائے اپنے والد کے دادا کے سیکرٹس کو کیسے آگے پہنچایا اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی اپنے بچوں کی تربیت کی وغیرہ وغیرہ یہ تو بہت طویل و عریض عنوان ہے اس پر تو اشرات درکار ہیں مگر آج میں نے آپ کے لیے چند جو سینگز ہیں جو امام کے فرمودات ہیں وہ آج ہی میں نے لکھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دیکھئے وقت کے دامن میں جتنی جائش ہے میں وہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں آپ ذرا گنتے جائیے گا اسی پر آج کا خطبہ تمام ہو جائے گا امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا پہلا ارشاد گناہ من حجر المدارات فإنہ مکروح یہ ایک فرمائش اس قابل ہے کہ اگر آج یہی سمجھ لیں کچھ بھی آگے ساری بھول جائے تو آج کے بعد لائف چین فرماتے ہیں من حجر مدارات جو کرٹسی بھول جائے فإنہ المکروح وہ اللہ کی نظر میں ہماری نظر میں مکروح انظام کرٹسی جو ہمارے اندر بہت کم ہے رواداری رواداری دوسرے کا خیال رکھنا دوسرے کو ترجیح دینا اگر کسی نے ناسزا کہہ دیا ہے مثال کے طور پر تو دوسرے کو معاف کر دینا اپنے آپ کو پیچھے رکھنا دوسرے کو آگے رکھنا مثال کے طور پر کھاتے وقت اگر پلیٹ آگے بڑھانی ہے تو دوسرے کی پلیٹ کو پہلے آگے بڑھایا جائے افتاری کے وقت گلاس پانی کا بڑھانا ہے تو دوسرے کو پہلے دیا جائے اس کو کرٹسی کہتے ہیں فرماتے ہیں جس نے کرٹسی ترک کر دی وہ سمجھے کہ وہ مکروح انسان ہمارے پاس جو رواداری ہے یہ بہت کم ہے رواداری کو سمجھنا چاہیے خلاف مروت کام پیش نماز کے لیے کہا گیا کہ وہ ریڑی پہ کھڑے ہو کر چنے یا چھلیاں نہ کھائیں حالانکہ کوئی حری نہیں ریڑی پہ کھڑے ہو کر گنے چوسنے میں کیا حرج ہے گنے کا رسوینے میں کوئی حری نہیں پیش نماز نہیں کر سکتا کیوں یہ کرٹسی کے خلاف یہ رواداری کے خلاف یہ مروت کے خلاف مروت کے خلاف کام نہیں کرنا پاؤں پھیلا کے بیٹھنا حرام نہیں مگر شرافت کے خلاف ہے انلیس کے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایس بیماری ہو ہاں اگر کوئی بیماری ہے اس کا بھی طریقہ ہمارے استاد یہ کرتے تھے ہمارے استاد چادر اوپر پھیلا لیتے بیمار ہو گئے تھے وہ پاؤں پھیلاتے تھے وہ چادر پھیلاتے تھے کہ ہمارے پھیلتے ہوئے پاؤں کوئی نہ دیکھے چادر کو دیکھے یہ بھی ایک کٹسی ہے باثروم ہے استعمال کیا ہے دوسرے کے قابل رکھیں اس کو یعنی کسیٹ کو جا کے وہ بیشارہ صاف کر رہا ہے جو بعد میں آ رہا ہے یہ جو مدارات ہے اس کو ترک نہ کریں ورنہ بندہ مقروح ہو جاتا ہے اگر بندہ مقروح ہو جائے تو آپ پتہیں مقروح چیز آپ کھاتے نہیں ہیں تو بندہ مقروح ہو جائے تو پھر آپ سلام علیکم کیسے رکھیں بندے کو تو محبوب ہونا چاہیے یہ مقروح اپوزٹ ہے محبوب کا مقروح نہ بنے محبوب بنے محبوب کون بنے گا جو کٹسی رکھتا ہوگا دوسروں کو ترجیح دیتا ہوگا دوسروں کی عزت کرتا ہوگا اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہوگا دوسرے کے حق کو پہلے دیتا ہوگا دوسرا ارشادِ گرامی جو میں نے آج لکھا ہے آپ کے لئے من انقادہ الاتمانینت الاتمانینت قبل الخیرہ فقد ارز نفسہ للحلقہ یہ بڑی سخت حدیث ہے جو استخارے کے بغیر کوئی کام کرے گا اہم کام اس نے اپنے آپ کو حلاکت میں ڈال دا مگر استخارہ یہ نہیں جو آپ خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں ایکسپرڈ سے کرائیں استخارہ جن کو پتہ ہو کہ استخارہ کیا ہوتا ہے اب آج کل تو استخارہ خود کر رہے ہیں رشتہ ہو گیا ہے رشتہ پکہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا نکاح کی تاریخ لکھ دی امہ نے استخارہ کیا منایا ہے بھئے آپ کی امہ کو قرآن ہی نہیں آتا ہے وہ بیچاری کیا ہے استخارہ کریں استخارہ علماء سے کروانا چاہیے استخارہ ضرور کروائیں مگر صحیح پراپر بندے سے جس کو قرآن کا پتہ ہو حرام نہیں ہے خود بھی کر سکتے ہیں مقروب ہی نہیں ہے مگر کوشش یہ کریں کہ دوسرا کریں وہ مولانا یا اہلِ خیر فائز ہو تیسرا ارشاد کے نامی یہ بھی بڑا عجیب ہے من لم یرضہ من اخی ہے جو اپنے بھائی سے راضی نہ ہو معذرت پر لم یرضہ بالخطہ تو وہ خطہ پہ کیسے راضی ہو اگر معذرت کوئی کر رہا ہے تو راضی ہو جانا چاہیے تاکہ آگے خطہ نہ ہمارے ہاں معاف کرنے کا رواج بالکل نہیں ہے یہ اہلِ ایران میں ہے جب وہ حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حلال کنی میں اس وقت بڑا حیران ہوتا تھا کہ بندے کیسے حلال ہوتے ہیں اب وہ پتہ چلا حلال سے مراجی ہے جو میں نے غیبتیں کی ہیں جو میں نے تحمتیں لگائی ہیں جو میں نے آپ کے لیے گالیاں والیاں دی ہیں ان کو آپ معاف کر دیں اس کو کہتے ہیں حلال کنی تاکہ میں حلال ہو کر جاؤں حرام ہو کر اللہ کے گھر میں نہ جاؤں ہمارے ہاں بالکل اُلٹ ہیں جو حج کر کے آ جاتا ہے اس میں زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو زواری کر کے آ جاتا ہے اس کے اندر تکبر زیادہ آ جاتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے بندے کو چاہیے کہ معذرت کو قبول کریں بلکہ بے حسن نیت امام نے تو عجب قبول فرمایا نیت اگر نیک ہے کسی بندہ مومن کی تو اس کی نیک نیتی پہ راضی ہو جاؤ اگر تم نیک نیتی پہ راضی نہ ہوگے تو خطا پہ کیسے راضی ہوگے اللہ تو یہ چاہتا ہے اگر تمہارے حق میں مومن نے خطا بھی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دو ایک نائب امام تھے مجھد اعظم ہم ظاہر پاکستان کے لوگ ذرا جولانی طبیعت کی ہوتی ہے ہماری طبیعت جولانی ہوتی ہے مجھ سے میں چائے لے کے بیٹھا تھا آغا قبل کو ساتھ مجھ سے چائے انڈیل دی گئی اس کے ان کے اوپر آغا بھی چاروں کی پورے لیپس ویپس کی اوپر چائے انڈیلی گئی مجھ سے آپ یقین کریں جس پیار سے انہوں نے مجھے چوما ہے مجھے تو ایسے لگا کہ ہر مرجع کی اوپر چائے انڈیلی چاہی تو یہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا کہ انسان کس درجہ ظاہر ہے کہ گرم چائے تھی استقان ایسے ایرانی گرم چائے دیتے ہیں جس کی اللہ کی پناہ وہ لہاف میں بھی ہو تو بندے کو جلا دیتی ہے تو ان بیچاروں نے بلکہ بجائز کے کہ وہ دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو خار محسوس کرتا ہوں فوراں انہوں نے مجھے چوبنا شروع کر دی میرا مات ہے چوبا بسم اللہ بسم اللہ میرے بیٹے میرے بیٹے کر کے میں حیران ہو گیا تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر خطا کو معاف تب کروگے جب حسن نیت پر تمہیں یقین ہوگا ایک مندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا مخلص ہوں آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 آپ تو بڑے خرابات یہ جو ہمارے ہاں ایک عادت بن چکی ہے یہ ہو گئے تین ارشادات چوتھا ارشاد افقہ تو باللہ ہے سمنو کل غال و سلمن الہ کل عال سبحان اللہ یہ صرف میں نے اپنے نوے امام کا یہ جملہ پڑا ہے میں نے کسی نبی و امام کا یہ جملہ نہیں پڑا عجیب جملہ ہے فرماتے ہیں اللہ پر ٹیک لگا لو اللہ پر بھروسہ کر لو یہ ہر قیمتی چیز کی قیمت ہے ہر بلندی کے لیے یہ سیڑھی ہے اللہ اللہ پر بھروسہ ہم بندوں پر بھروسے کرتے ہیں یہ ہمارا مخالب نہ ہو جائے وہ مخالب نہ ہو جائے اللہ پر بھروسہ کر لو ہر اونچی منزل پر بھی پہنچ جاؤ گے ہر قیمتی چیز کو بھی خرید کر لوگے جنت بھی خرید دی جا سکے گی اصقہ تو باللہ سے پانچمہ ارشاد ایک ارامی بڑا خطرناک ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس خطرے سے دور رکھے وَعِيَّاكَ وَمُسَاحَبَتَ الشَّرِیرِ شرارتیوں سے دور رہنا ہم دور رہ نہیں سکتے حقیقت بتا دوں میں ہمیں مزہ آتا ہے شرارتیوں کے اندر رہنے میں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ شرارتی بندہ نظر نہ آئے تو ہم کسی چیز کو مس کرتے ہیں امام فرمارے اِيَّاكَ وَمُسَاحَبَتَ الشَّرِیرِ شرارتیوں سے دور رہو کیوں؟ وجہ بیان کی فرماتے فَإِنَّهُ كَسَّيْفِ یہ جو شرارتی بندہ ہے یہ چمکتی ہوئی تلوار کی طرح ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے مگر کاٹنے میں بہت بری ہوتی ہے جو بندہ شیطان شریر ہے اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو یہ تلوار کی طرح ہے نظر تو آئے گی بڑی خوبصورت جب کاٹے گی تو نسلوں کو کاٹے گی یہ کتنے ہو گئے جناب؟ نہیں پانچ ہو گئے پیسوں کے بغیر سن رہے ہیں تو نمبر تو نہ کھائے نا کفاب المرع خیانتاً اَن يَكُونَ رَاضِيًا لِلْخَوَنَ یہ بھی بڑا خطرناک میسج ہے خیانت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ خائنوں کا امین ہمارے ہم بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں حاجی صورتی صاحب راب کو جنوں سے باتیں کرتے ہیں دن میں سارے ڈاکووں کو راستے بتاتے ہیں سارا دن تھانے میں گزرتا ہے ساری رات مسجد ایسے نہ بڑا خائن کے ساتھ ترست وردی ہونا خیانت کے لیے کافی ہے بندہ امین بھی ہو وہ خائن شمار ہوتا اگر وہ خائن کے لیے امین ہے میں خود تو کچھ پیسے نہ کھاؤں پیسے کھانے والوں کو میں آشیر بات دوں تو میرے خائن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آشیر بات دے رہا ہوں مومن کی عزت اس میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے ہم لوگوں کی چکر یہ پیسے والا ہے ذرا اس کے قریب ایک فوٹو کے جوال کل ہو سکتا ہے ادھار دے دے پیسہ دے دے عزت نہیں یہ تو زلت ہے مومن کی عزت یہ ہے بندوں سے بے نیاز ہوتا ہے نیاز مند ہو تو اللہ کا ہو یا محمد و آل محمد کا دو اور سن لیں اس سال کی محنت یہیں ختم ہو جائے گی پھر اگلے سال اور لکھیں گے من لم یعرف الموارد اغتیب المصادر یہ جو امریکہ پہ بوجھ ہے ان کے لیے ہے یہ امریکہ میں آگئے کوارٹر جیب میں نہیں امریکہ میں آگئے فون کٹا ہوا ہے امریکہ میں آگئے بل نہیں دے رہے امریکہ میں آگئے انگلیش نہیں سیکھی یہ ان کے لیے امام فرما رہے ہیں جو بندہ موارد کی معرفت نہ حاصل کرے جو بندہ اپنے فیوچر کی برائی نہ اس کی معرفت حاصل نہ کرے اسے راستہ کبھی نہیں دے سکتا آپ کو جان جکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے آخری جملہ وَلَا تَكُنْ وَلَا تَكُنْ مُحِبًّا لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَّةِ لوگوں کے سامنے تو بنا ہوا ہے کہ میں اللہ کا بڑا دوست وَا اَدُوًّا اَدُوًّا لَلَّهِ فِي الْصِرْ اور جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے منافقت ترک کر دے مولا فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے منافق نہیں علانیتاً سرًا اللہ کے دوست بنو اللہ کے دشمن نہ بنو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے عصوہِ تقوی بنے عصوہِ پرہیزگاری بنے اللہ کے دوست بنے حقوق ادا کریں مدارات رکھیں کرٹسی رکھیں گناہوں سے بچیں دوسروں کا خیار رکھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں شیطان و شریروں سے دور رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسْو بِالْحَقِّ وَتَوَاسْو بِالْصَابِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ الْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ اَهْلِهَا اَمَّا بَعْدُ تُوبُ إِلَىٰلَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا رسpected مومنین this second sermon will not take that long just a few reminders first and foremost let me congratulate all of you on this aspecious birthday of our ninth imam imam muhammad taqi al jawad peace be upon him as our imam survived in critical situation and he used to propagate and he used to have outreach program even when he was forced to get house arrest so we are free in this free society all of us are required to become ambassadors of ahlul bayt and spread the messages of imam muhammad taqi jawad and his ancestors and his generation the second reminder which i would like to share with you i am thankful to our brothers who has done the abolition work in basement from from our uzbek community may allah give them ajr reward and may allah give them capability to do more and may allah give us capability to serve our center more and more inshallah we are going to start this work to construct the basement soon inshallah maybe from this monday the day of vilaadat of our first imam we need some volunteers we need some donors also we need some volunteers on permanent basis who can assist me for day to day activities of the center i will urge youth especially youth please you come forward and assist us to send the messages to send the emails to clean the center and to approach the members of the congregation and to spread the messages of ahlul bayt when the death occurs i need some volunteers who can follow up and who can connect with the cemetery and funeral home all these i have been doing alone these services alhamdulillah and i will do until i can do inshallah but i need some assistance i will urge all of you whether you are pakistani indian iranian afghani uzbek you can come forward and inshallah this is not going to be administration administration and executive is limited they have their own board this is only my assistance as a volunteer inshallah i will urge youth especially who are not tired and not retired the third reminder that we give all of you is today there was a janaza burial prayer of seven years old fatima raza may allah rest her soul and may allah give patience to her parents and her relatives a lot of my brothers were here shia and sunni who perform the janaza i will urge all of you when something happens like that please make sure that you do not miss that janaza because offering the janaza has much more as i have said in my ten minute speech before janaza that all of the sins are going to be forgiven due to one burial prayer for one person i will urge all of you please do not ignore these messages if something happens you all are requested to please participate in the funeral of that person may allah rest the souls of my deceased and your deceased one and may allah add in your sustenance and in all of our sustenances inshallah may allah ease our life and may allah give us opportunity to change ourselves let me finish my humble talk with one reminder there is demolition in a society for 400 years in Saudi Arabia this town was there this town has all population Shias and the government is going to demolish all the town and the thousands of Shias will be homeless I don't know why the White House or United Nation and our Muslim countries why they do not think that Shias are human beings as well Shias are oppressed community as well they slaughter us like the sheeps and goats in entire world and no single voice is going to be raised this is unfortunate and we all are supposed to pressure Saudi Arabia to not demolish these people's houses and these people's masajid and husainiyahs and markets they're going to demolish all the town just for the animosity of Shias may Allah protect us from attacks of Saudi Arabia and followers of Saudi Arabia in end I will ask you please pray for all those who are sick may Allah recover them and praise for all those who are dead deceased may Allah forgive them and pray for myself and yourself and those who are helping the center pray for their wellness and health and wealth with this I will urge all of you do not forget your center by paying one time once a month your commitment your donation contribution whether it is 100 50 30 whatever you can do it is not necessary you become member of Almadi Center recently I thought maybe our people are reluctant to become member don't become member but at least give us donate us at least because we need your contribution may Allah bless you all and may Allah give us capability to continue these noble services السلام وعلى رسول کریم سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وامام المسلمین وقائد الغر المحجلین